کیا ہم کمپیئر کر سکتے ہیں پاناما کو توشہ خانہ کے ساتھ جو عمران خان صاحب کے اوپر الزامات ہے اس وقت اور ان کے اوپر بھی باسٹ ون ایف کے چانسز ہیں امکانات ہیں ان کی بلکہ سزا جی میں آپ سے اس کا جواب لیتی ہوں میں ان سے بھی پوچھ لوں پھر میں اس پہ آتی ہوں تو آپ کا خیال ہے کہ وہ ہی ہو رہے یا وہ الگ کیس تھا یہ الگ معاملہ ہے اسمہ دیکھیں یہ دائروں کا سفر ہے گفتگو تو ہو رہی تھی یہ اب موت کا کمہ بن چکا ہے یہ دائرے کا سفر آج کا جو فیصلہ ہے نا اس کو نواز شریف کی بریت کے کانٹیکس میں نہیں دیکھنا چاہیے میرے خیال میں کہ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا دوہزار سولہ آپ میرے اور مصطفیٰ جیسے لوگ اس وقت سے چیخ رہے تھے کہ آپ نہ کریں ایسے اس کا اختتام جو ہے وہ اٹھارہ کو جو الیکشن کی رات تھی آر ٹی ایس فیل کروا کے پھر ساڑھے تین سال اس کی گورنمنٹ کو جس طرح سے چلایا گیا اب آپ نے نواز شریف کو تو نکال دیا ان کو نکالنا تھا ایک کو لے کے آنا تھا اس سے ملک کا نقصان ہوا اب اگر ایک شخص کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے اور اس وقت تاثر یہ ابر رہا ہے کہ ایک اور دائرے کا سفر آپ نے شروع کر دیا ہے اس دائرے کے سفر کا جو تاثر ہے یہ جتنا جلدی ختم ہوگا یہ اس ملک کے لیے بہتر ہے آپ پینیما کو توشہ خانہ سے کمپیر نہ کریں توشہ خانہ کو سائٹ پہ کر دیں نو مئی کا معاملہ ہے پھر ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کا معاملہ ہے کیسز بڑے سیریس ہیں جوڈیشری آزاد ہے اس پر آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے وہ القادر ٹرس کیس کا ہم کہہ دیں کہ وہ جی بڑا جنمن اور بڑا سٹرونگ کیس ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ نیب کی کریڈیبیلٹی کیا ہے آپ سچا کیس بھی ہوگا تو نیب جس طرح سے پیش کرتی ہے نیب کی کریڈیبیلٹی پہ اگر ایک جملہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری پی ایم ایلین جو ہے وہ اگر آج بے گناہ ثابت ہو رہی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ سے ایک شخص کے گلے میں آج بھی پھندہ ہے نیب کے اس کا نام ہے شاید خاکانہ باسی اس سے زیادہ اس کو ہم کیا سپیل آؤٹ کر سکتے ہیں کیا گناہ ہے اس شخص کا وہ پرائم منسٹر پاکستان کا راہ ہے اس نے جس قسم کے فیصلے کیے ہوئے ہیں آج بھی آپ کو انرجی سیکٹر میں اس کے فیصلے مل رہے ہیں لیکن وہ ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتا حالانکہ اس کا تعلق پی ایم ایلین سے ہے تو کیا وجہ ہے اس کی کیا وہ جو بول رہا ہے اس کی وہ وجوہات ہیں تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پولٹیکل وکٹمائزیشن مصطفیہ ہوتی رہے گی پھر تو یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ کب سے یہ سلسلہ شروع ہے اور کب تک یہ جائے گا تو یہ پھر نیب ایک پولٹیکل وکٹمائزیشن کا گھڑ بن چکا ہے جو کہ سیاستدانوں کو بدنام کرتا ہے یا ان کے اوپر الزامات لگاتا ہے